جائیں دوستو اندی مادرم کنگنا رنوٹ کی فلم کے اوپر ایک طریقے سے اگوشت روک لگا دی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہونے کا اندیشہ نہیں تھا بس سوال بس یہ تھا کہ یہ کب ہوگا جو پہلے ڈیٹ ریلیز کے لیے دی گئی تھی ایمرجنسی کی وہ 6 ستمبر تھی اور اب جو سورسز سے خبر نکل کر آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ موی اب 6 ستمبر کو ریلیز نہیں ہونے والی ہے بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جو سنسر بورڈ کے میمبرز ہیں ان کو دھمکیاں بھیجی جا رہی ہیں اسی لیے اس موی کو لے کر سرٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا ہے جو کی موی کو تھیٹر میں ریلیز کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرور ہی مانا جاتا ہے کنگنا رنوٹ کے فلم ایمرجنسی ہمارے دیش کی پورو پردھار منتری رہی اندرہ گاندی کے جیون پر آدھارت ہے کنگنا رنوٹ نے اسی بارے ہیں بتایا کہ ان کی اپکمنگ فلم ایمرجنسی کی ریلیز پر روک لگ گئی ہے سی بی ایف سی مطلب کی سنٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن نے فلم کو کلیرنس دے دیا تھا لیکن بعد میں سرٹیفیکیشن پر روک لگا دی گئی ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ جان سے ماننے کی بہت زیادہ دھمکیاں آ رہی ہیں سنسر بورڈ والوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اور ہم پر یہ پریشر یہ کنگنا رنوٹ نے کہا کہ اندرہ گاندی کے اوپر جو مووی ہم نے بنائی ہے اس کو لے کر ہمارے اوپر یہ پریشر ہے کہ ہم اندرہ گاندی کے ساتھ جو ہوا تھا وہ نہ دکھائیں بھنڈروال کو نہ دکھائیں پنجاب میں جس پرکار سے راجکتہ پھیلی اسے نہ دکھائیں اور کفر کنگنا نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ پھر ہمیں آخر کیا دکھانا چاہیے پتا نہیں کیا ہوا کہ اچانک سے فلم کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا دیش میں جو حالات ہیں اسے دیکھ کر مجھے واقعی میں بہت برا لگ رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کنگنا تو بھئی ایک طریقے سے جن پرتندی ہیں جب وہی یہ بات کہیں گے کہ دیش میں ایسا ہے دیش میں ویسا ہے تو پھر آپ کی اور میری بات تو ہم کیا ہی کریں ہے نا ریپورٹس کے مطابق دراصل کنگنا کی ٹیم کے ایک سورس نے اس خبر کو کنفرم بھی کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ فلم کو ریلیز کے لیے نئی ڈیٹس ملیں گی اور وہ بھی دس دن کے اندر جس دن فلم ریلیز ہوگی وہ ڈیٹس ویسے تو لک ہو چکی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ سنسر ایشو ہوئے ہیں ساتھی ایکٹرس کو بہت خطرناک دھمکیا بھی مل رہی ہیں انڈیا ٹوڈے کے سورس نے کنفرم کیا ہے کہ کنگنا چاہتی ہیں کہ فلم اب جلد سے جلد ریلیز ہو جائے اور زیادہ ڈیلے نہ ہو انڈیا ٹوڈے کو سورس نے بتایا کہ ابھی تک کوئی سرٹفیکیشن بھی فلم کو ملا نہیں اس لئے کنگنا نے بیتے 31 اگس کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی بات رکھی تھی فلم کے میکرز کو آن لائن طور پر یہ سرٹفیکیشن اب تک ایشو نہیں ہوا ہے اس لئے میکرز اور سنسر بورٹ کے بیچ سوچ کو لے کر ڈیفرنس صاف طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے کنگنا نے جو ویڈیو شیئر کیا تھا اس میں کہا تھا کہ کئی طرح کی افواہیں اٹھ رہی ہیں ہماری فلم ایمرجنسی کو سنسر سرٹفیکٹ مل گیا ہے یہ سچ نہیں ہے اصل میں ہماری فلم کلیر ہو گئی تھی لیکن اس کا سرٹفیکٹ روک لیا گیا کیونکہ بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے اور سنسر بورٹ والوں کو اس سے کافی دکت تھی تو انہوں نے کنگنا نے آگے کہا تو ہمارے اوپر یہ پریشر ہے کہ ہم لوگ اندرہ گاندھی کے جیون میں جو بہت ایمپورٹنٹ ایشوز ہوئے تھے جو ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے چاہے وہ بھنڈر والا ہو یا پنجاب میں جو کچھ ہوا یہ سب چیزیں ہم نہ دکھائیں اب اچانک سے بلیک آؤٹ کیے جانے کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے لئے بھروسے کرنے لائک مطلب وقت نہیں ہے دیش میں اس وقت جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر واقعی میں اچھا نہیں لگتا ہے اس سے پہلے کنگنا کے کافی سارے انٹرویوز بھی وائرل ہوئے اس میں کنگنا نے جو بھاسکر کو انٹرویو دیا تھا اس میں کسان آندولن کو لے کر انہوں نے کہہ دیا تدراصل بھاجپس آنسد اور ایکٹرز کنگنا نے بھاسکر کو دیا اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ بنجاب میں کسان آندولن کے نام پر جو ہنسہ ہوئی وہاں پر جس پرکار سے محلاؤں کے ساتھ سلوک ہوا وہ واقعی میں حیران کرنے والا تھا کسان مل کو واپس لے لیا گیا ورنہ انہوں پدرویوں کی بہت لمبی پلاننگ تھی ودیش میں کچھ بھی کر سکتے تھے اور اسی کے بعد سے ان کے خلاف پنجاب میں آکروش فیل چکا ہے اب اس کے بعد فلم ایمرجنسی ریلیز کے پہلے جب ویوادوں میں آئی تب سکھ سمودائے کے لوگوں کا آروپ اس کے اوپر لگا کہ فلم میں ان کے سمودائے کے لوگوں کی چھوی کو غلط طریقے سے دکھائے گیا ہے ایم پی کے جبلپور سکھ سنگت نے شکرووار کو جبلپور میں کلیکٹر اٹھ تک ریلی بھی نکالی یہاں کلیکٹر کو پرہان مندرین موڈی کے نام پر گیاپن صحبتے ہوئے فلم پر پوری طرح سے روک لگانے کی مانگ کری گئے کنگنا کی فلم ایمرجنسی کا جب ٹریلر ریلیز ہوا تھا تو پنجاب کے بھٹینڈا میں اس کے خلاف روزرشن بھی ہوا تھا کنگنا کا اس دوران پتلا بھی جلائے گیا تھا اور حالی میں شیرونی گرودوارہ پروندہ کمیٹی نے بھی فلم کے میکرز کو نوٹس بھیجا تھا اور اس پر بین لگانے کی مانگ کری تھی ساتھی فلم پر انہوں نے بڑے آروپ بھی لگایا تھے نوٹس میں کہا گیا تھا کہ فلم کا ٹریلر غلط اعتحاسک تتھ دکھاتا ہے جو ناکیول سکھ سمودائے کو غلط طریقے سے دکھاتے ہیں بلکہ نفرت اور ساماجک دربھاونا کو بھی بڑھاوا دیتے ہیں اس طرح کا چترن ناکیول گمراہ کرتا ہے بلکہ پنجاب اور پورے دیش کے ساماجک تانے بانے کے لیے اپمان جنک اور بہت زیادہ ہانیکارک بھی ہے آپ کو بتا دو کہ کنگنا روٹ اپنی فلم ایمرجنسی کے پرموشن میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی ہیں وہ سبھی سوشل میڈیا ہاؤسز کو جا کر انٹریوز دے رہی ہیں پوڈکاس کا حصہ بن رہی ہیں اپنی بات کھل کر سب کے سامنے رکھ رہی ہیں پر جیسے جیسے فلم کی ریلیس ڈیٹ نزدیک آ رہی ہے کنگنا کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں شیرومنی اکالی دل کی دلی اکائی نے بھی فلم کے خلاف مورچہ کھولا تھا دل کی دلی اکائی کے پریزیڈنٹ نے فلم کو لے کر سنسر بورڈ اور کنگنا کے پروڈکشن ہاؤس کو نوٹس بھیجا تھا نوٹس میں کہا گیا تھا کہ کنگنا سکھ ویروڈی ریٹورک کے لیے کوکھیات ہیں اور انہوں نے سکھ سمودائے کو نشانہ بنانے کے لیے ایمرجنسی کا سبجیک چنا ہے اسی کے ساتھ فلم کی سنسر سیٹیفیکیشن رد کرنے کی بھی انہوں نے مانگ کری تھی وہیں کانگرس کے آج کی تاریخ میں جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی وادرا کے پتی روبرٹ وادرا نے کنگنا کے کساناندولن کے دوران جو انہوں نے بیان دیا تھا اس کی نندہ کری تھی ان کا کہنا تھا کہ ایسے شخص کو سنسد میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ملنی چاہیے روبرٹ وادرا نے کہا کہ کنگنا محلہ ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سنسد میں رہنے لائق نہیں ہیں وہ شکشت نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتی ہیں وہ کیول اپنے بارے میں سوچتی ہیں انہیں محلاؤں کے بارے میں سوچنا چاہیے میری اپیل ہے کہ پورے دیش کو ایک ساتھ آنا چاہیے اور محلہ سورشہ کے مددے پر بات کرنی چاہیے حالانکہ روبرٹ وادرا صاحب شاید باقی سنسدوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں جو کہ کئی سارے جگنے اپرادوں کا الزام لیے ہوئے سنسد میں بیٹھتے ہیں بھاجپا کی جو بات سامنے آئی تھی اس میں کنگنا نے بھاسکر کو جو انٹرویو دیا تھا اس کے بعد سرکار مضبوط نہ ہوتی تو پنجاب بانگلہ دیش بن جاتا اس طرح کا جنہیں بیان دیا تھا اس بیان پر ویرود ہونے پر بھاجپا نے کہا کہ یہ کنگنا کی اپنی رائے ہیں پارٹی کی رائے نہیں ہیں بھاجپا نے اس کے بعد 26 اگس کو ایک پریس ریلیز جاری کری پارٹی کنگنا کے بیان سے ایسے مط تھی کنگنا کو پارٹی کے نیتی گت مددوں پر بولنے کی ذات نہیں ہیں پارٹی نے انہیں آگے ایسے بیان نہ دینے کی ہدایت بھی دی وہی کنگنا کے بیان پر وپکش کے نیتا راہل غاندی نے سوموار کو کہا کہ بھاجپا سانسد کا کسانوں کو اس طریقے سے بولنا اور ودیشی طاقتوں کا نمائندہ بتانا ان کی کسان ویروضی نیتی اور نیت کا ثبوت ہے انداتاؤں کے مان سممان پر حملہ کرنے سے کسانوں سے کیا گیا مودی سرکار کا دھوکہ اب چھپ نہیں سکتا مطلب آپ موقع مل گیا تو بولیں گے سب سے شوکنگ بات تو لیکن نکل کر آئی پنجاب کے پورو لوگ سوا سانسد سمرن جیت سنگھ مان کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ کنگنا جس طریقے سے مہیلاؤں کے ساتھ دشکرم کی بات کرتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو بہت تجربہ ہے ان سے ہی پوچھ لیں کہ یہ آخر ہوتا کیسے مان کے اس بیان پر حریانہ راج مہیلہ آئیوگ نے سنگیان لیا آئیوگ کے پورو سانسد کو سمن بھیجا ساتھی پانچ دن کے اندر ساروزن ایک روپ سے معافی مانگنے اور لکھت اس پشٹی کرنے کے بھی عادیش دیئے تھے حالانکہ اس کے بعد کیا ہوا آج بارے میں کوئی اسی جانکاری نہیں ہے مان نے بیان پر کنگنا نے بھی اپنا رییکشن دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ عادیش دشکرم کو مہتوہین بنانا کبھی بند نہیں کرے گا آج اس ورش نیتا نے جس طریقے سے دشکرم کی تلنا سائیکل چلانے سے کر دی ہے اس میں کوئی احشر نہیں ہے کہ مزے کے لیے محلاؤں کے خلاف اس طرح کیچہ کی مانسکتہ ان میں بہت گہری جڑے جمع چکی ہے اس کا استعمال محلاؤں کا مزاق اڑانے تک کے لیے کیا جاتا ہے بھلے ہی وہ کوئی بڑا فلم کا ڈائریکٹر یا خود نیتا ہی کیوں نہ کنگنا نے آگے کہا کہ دیرانے اور دھمکانے سے اتحاس نہیں بدل سکتے تیس سے پیتے سے گولیاں داگی گئی تھی گولیاں آسمان سے تو چل نہیں رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا یہ سب تو دکھانا ہی پڑے گا آرٹسٹ کی آواز کو دبانے کے لیے کچھ لوگوں نے ماتے پر مطلب ہتھیار رکھ دیئے ہیں ان سب چیزوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کنگنا ویسے بھی دیکھی ہیڈ آن ہی لیتی ہیں جس کو بھی لیتی ہیں تو عبیسی بات ہے اس کو لے کر بھی جو یہ پورا بیواد چل رہا ہے یہ بیواد تو ہے ہی پر مجھے وہ ہی لگتا ہے کہ بھائی ابھی کچھ سمیں پہلے ہی لوگ عبی ویکتی کے آزادی کی بات کر رہے تھے بول رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ سینیما تو سماج کا آئینہ ہوتا ہے تو پھر آئینے کے اوپر کپڑا ڈالنے کوشش آخر کیوں ہی کی جا رہی لگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو بھائی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں بھی جاننے کے لیے اتھسک ہوں میرے اس ویڈیو پھر آلت نہیں جائے ہیں جائے بھارا